رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں کھیلو سیکھو بڑھو مل جل کر ایک دوسرے کو مانا نہیں اپنی سبان پر کنٹرول رکھنا ہے تو ہاتھ سائٹ پر رکھنے ہیں سامنے آنکھیں دیکھتی آنکھیں مو بند مو باوقار چال کتار بنانا تو پیارے بچوں جب کچھ نہ کر رہے ہو تو اپنے ہاتھ باندھ کے رکھیں ٹیچر کی بات دھیان سے سنیں اپنا مو بند رکھیں چلتے ہوئے باوقار چلیں اور کتار بنانے باتھروم میں جاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے کمرے میں آتے جاتے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے سوچیں کہ آپ مستقبل کے سائنستان ہیں آپ مصنف ہیں اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقیر ہیں آپ موجد ہیں نئی نئی چیزیں بنانے والے ہیں امن پسند ہیں اور عزت کرتے ہیں پیارے بچوں اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنا شروع کرو اپنے اوپر محنت کرو آج سے یہ کام سوچو گے تو پھر چار پانچ سال بعد انشاءاللہ جس کے لیے آپ محنت کرو گے وہ بان جاؤ گے کیونکہ ہم نے اچھا انسان اچھا شہری اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بننا ہے تو آج ہم دیکھیں کہ کھا کھا کھاٹ اور کھاد کھاٹ جو ہوتی ہے پودوں کو دیتے ہیں یہ قدرتی بھی ہوتی ہے اور فیکٹری میں بھی بنتی ہے پھر کھاٹ چارپائی کو گاؤں میں آج بھی یہ چارپائیاں استعمال ہوتی ہیں بانکن کو کھاٹ کہتے ہیں پھر لاکھ آپ لاکھ میں جو ہے ون ہنڈر تھاؤزنڈز ہوتے ہیں یعنی سو ہزار ہوں تو ایک لاکھ بنتا ہے پھر کھیت کھیت میں آپ چاول گندہ گندوں کا پاس پہ ہوتے ہیں کھیت کھیل پاکستان کا قومی کھیل حقی ہے تو اس میں کھے استعمال ہو گیا پھر لکھ لکھ میں آخر میں لکھ میں بھی کھے کی آواز آتی ہے پھر ہے دکھ دکھ جب بنتا پریشان ہوتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے وہ کھیلہ بیٹھا ہوتا ہے اور سکھ تب بھی وہ خوشیاں مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دکھ اور سکھ دونوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے بھوک رکھ کر کھا آپ کو پتہ ہے نا کھانے میں آدھا تیسرا حصہ پیٹھ کا خالی رکھنا چاہیے بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے اب گھا 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 سے بنتا ہے گھر گاف اور دو چشمی یہ سے بنتا ہے گھا گھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارا گھر بنایا پھر ہے گھاٹ گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ دھو بھی کپڑے دوتے ہیں دھو بھی گھاٹ کہتے ہیں اس کو اور گھاس آپ نے دیکھا کہ گھاس پودا ہوتا ہے جو چھوٹا سبزرم کا ہوتا ہے اور یہ گھ گھڑی گھڑی جہاں مالام کے لئے لگاتے ہیں ٹائم دیکھتے ہیں اس سے اور پھر گھوڑا گھوڑا گھاس کھاتا ہے آپ دیکھیں اس میں گھا دو جگہ استعمال ہوا ہے دھو بھی گھاٹ جاتا ہے دھو بھی گھاٹ جو ہے کپڑے دونے کی جگہوں کہتے ہیں اب آپ اس کے لکھنے کی پریکٹس بھی کرنے کھا اور گھا کھا کاف دو چشمی ہے کھا اور گھا پھر لہ ہم دیکھتے ہیں اللہ جو ہے وہ سون کان کا استعمال ہوئی ہے جیسے چولہ کھانا بناتے ہیں چولہ اس میں لہ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دلہ دلہ جو ہے جب شادی ہوتی ہے تو ٹریڈیشنل روایتی لباس پہنتا ہے اور دلہن تو ان سب الفاظ میں لہ کی سونڈ آتی ہے اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہ میم اور دو چشمی ہے مہ مہ کان کان استعمال ہوتا ہے کمہار کمہار وہ پیشہ ہے جس میں بٹی کے برطن بناتے ہیں کمہار کمہار پھر ہم کہتے ہیں تمہارا تمہارا میں بھی مہ کی آواز آتی ہے تمہارا بھائی نیک ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے ہمارے بھائی بہنوں کو بھی نیک بنائے اور اللہ تعالی کی محبت عطا کرے اور نہ نہ میں بان بازوں کو بان بھی کہتے ہیں بان تو یہ آج ہم نے دو چشمی ہے کا استعمال سکھا تو اب آپ یہ آپ کے لئے تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہے گھا خا اللہ چہدہ الفاظ استعمال لوے ہیں ان کو ان کے تصویریں دیکھیں ان سے ملائیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو گھا سے گھاس لہ سے دلہن میں آتا ہے خا سے کھیت شاباش بیارے بچوں آپ نے اچھا پاکستانی اچھا شہری اچھا مسلمان اور اچھا انسان بننا ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی